دوستو سرکاری ملازمین کی تنقواہوں میں دست کے بجائے 25 فیصد اضافہ کرنے کا اعلان ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو بلاول بھٹو زرداری کا سندھ میں کم سے کم 25 ہزار اجرت اور صوبائی ملازمین کی تنقواہوں میں 25 فیصد اضافہ کا اعلان تفصیلات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کو عوام پر معاشی حملہ قرار دیتے ہوئے سوال کیا ہے کہ اگر مہنگائی تاریخی ہیں بیروزگاری تاریخی ہیں غربت تاریخی ہیں بجٹ کیسے عوامی ہو سکتا ہے انہوں نے وفاقی حکومت کی طرف سے سرکاری ملازمین کی تنقواہوں میں 10 فیصد اضافے کو مزاق قرار دیا اور کہا کہ اتنا اضافہ کریں گے جتنا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ میں کم سے کم 25 ہزار اجرت کریں گے اور صوبائی ملازمین کی تنقواہوں میں 20 فیصد اضافہ کریں گے انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی ای اپنا عوام دشمن بجٹ پیش کر رہی تھی تو پارلیمان کے باہر سرکاری ملازمین مہنگائی کی دہائیاں دے رہے تھے سال بدل گیا مگر عوام کی حالات نہ بدلے بجٹ آ گیا مگر غریب کے گھر کا چولہ آج تک بھی بجا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ عوام جان چکے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہیں وزیراعظم عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں بجٹ 2021 کو پیش کر کے عمران خان نے اپنا غریب دشمن اور عوام دشمن ایجنڈا واضح کر دیا پیپلز پارٹی عمران خان کو عوام کے معاشی قتل عام کی اجازت نہیں دے گی دوسری جانب سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ نون لیگ کی اقتصادی پولیسی کے نتیجے میں پی ڈیو سے 2030 تک پاکستان کو دنیا کی اٹھارویں بڑی اقتصادی طاقت بڑھنے کی پیشن گوئی کی تھی جبکہ عمران نیازی کی تبدیلی مشیط کے نتیجے میں پاکستان 2034 تک 54 نمبر پر معاشی طاقت ہوگا بجٹ 2021 پر سابق وزیر خزانہ نے ردعمل دیتے ہوئے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ عمران نیازی حکومت کی تبدیلی مشیط کی تین سال میں مکمل تباہی کرنے کے بعد اب چوتھے سال میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہے لیکن جو بجٹ پیش کیا ہیں وہ مسنوی اور غیر حقیقی بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ہیں تاکہ عوام کو مزید بے وقوف بنا کر ایک سال اور گزار سکیں تحریک انصاف حکومت کی تین سال اقتصادی کارکردگی کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی ہیں صرف تین سال اقتصادی پولیشیوں کی وجہ سے پاکستان بینل اقوامی سطح پر 2034 تک 54 نمبر پر معاشی قوت ہوگا دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے